مسٹر سنگھ لندن کے ایک بینک میں گئے اور کاؤنٹر پر جا کر کہا مجھے پانچ ہزار پاؤنڈ کرزہ چاہیے کاؤنٹر پر موجود شخص نے ان کی قرص کے افسر کی جانب رہنمائی کی انہوں نے قرص کے افسر کو درخواست کرتے ہوئے کہا وہ دو ہفتے کاروبار کے لیے امریکہ جا رہے ہیں اور ان کو پانچ ہزار پاؤنڈ کرائیہ کی ضرورت ہے بینک کے افسر نے کہا کہ بینک کو قرص کے لیے کچھ زمانت کی ضرورت ہوگی مسٹر سنگھ نے کہا ایک نئی مرسیڈیز کار کی زمانت ٹھیک رہے گی بینک کا افسر حیران رہ گیا کیونکہ اس کار کے قیمت دو لاکھ پچاس ہزار پاؤنڈ کے قریب ہوتی ہے مسٹر سنگھ نے کہا کار بینک کے سامنے سڑک پر پارک کی ہوئی ہے اور میرے پاس سارے ضروری دستاویزات بھی ہیں بینک کے افسر نے کار کو قرص کی زمانت کے طور پر قبول کر لیا اور کاغذی کا روائی کے بعد مسٹر سنگھ کو پانچ ہزار پاؤنڈ دے دئیے بینک کے افسر نے کار کو تحویل میں لے کر زیر زمین ایک محفوظ پارکنگ میں پارک کروا دیا جب مسٹر سنگھ وہاں سے چلے گئے تو قرص کے افسر، بینک کے صدر اور ان کے تمام ساتھیوں نے اس انسان کو بے وقوف سمجھا اور کافی دیر تک اس کی بے وقوفی کے بارے میں باتیں کرتے رہے وہ سب اس بات پر حیران تھے کہ یہ کیسا شخص ہے جو صرف پانچ ہزار پاؤنڈ کے قرص کے لیے اپنی دو لاکھ پچاس ہزار پاؤنڈ کی کار کو زمانت کے طور پر استعمال کر رہا دو ہفتے بعد مسٹر سنگھ واپس آئے تو بینک کے افسر نے حساب لگا کر بتایا اب پانچ ہزار پاؤنڈ قرص اور پندرہ اشاریہ چار ایک پاؤنڈ سود کی رقم دے کر کار واپس لے سکتے مسٹر سنگھ نے ان کو مطلوبہ رقم ادا کر دی جس کے بعد ان کو ان کی کار زیر زمین پارکنگ سے نکال کر دے دی گئی بینک کے افسر نے کہا جناب مجھے اب تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اپنے اتنے دولت مند ہونے کے باوجود بینک سے قرضہ کیوں لیا وہ بھی صرف پانچ ہزار پاؤنڈ اور اس کے بدلے میں اتنی مہنگی کار گروی رکھوائی مسٹر سنگھ نے جواب دیا لندن نے میری اتنی مہنگی کار کو دو ہفتے کے لیے اتنی محفوظ پارکنگ وہ بھی صرف پندرہ اشاریہ چار ایک پاؤنڈ میں آپ کے بینک کے علاوہ اور کون دے سکتے